بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں اور ناظرین برک سے پہلے آپ سے گفتگو تھی اور بہت سارے سوال آپ کے اور بہت ساری باتیں آپ کی جانب سے ہم اس پر تفسرہ بھی کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے ہم آگے قمر عباس صاحب کے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا فوراً امام تک پہنچنے کا جو ہمیں بتایا جاتا ہے کیا کوئی موجزہ ہوگا یا زمین چھوٹی ہو جائے گی کہ ایک قدم یہاں سے اٹھائیں تو دوسرے قدم میں وہاں پہنچ جائیں گے کس طرح ہم پہنچیں گے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بلکل طبیعی اور نیچرل ہوں گی ہمیں بہرحال جو موجودہ وسائل ہوں گے جو تیز رفتار جو بھی وسیلہ ہوگا ہم اس کو لے کر کے یہاں سے جائیں گے اور امام تک پہنچیں گے انشاءاللہ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ گفتگو بھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اگلے قوال کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ محسین ورہاں جب حضرت ابو طالب کا بیٹا مہندی آئے گا تو ہم اگر وہ ہمیں پکاریں گے تو ہم سب جائیں گے ان کے پیچھے جی انشاءاللہ تو ان کا چاہنے والا جو آیت اللہ ہیں انہوں نے پکارا کیا میرے جیسے انسان کے اوپر واجب بنتا ہے آج یوکے میں رہتے ہوئے کہ وہ جب پکاریں تو میں بھی جاؤں یا نہ اس کے پر فرمائیے سیر آپ لگتا ہے کہ پروگرام ہمارے نہیں دیکھے کل کا بھی اور آج کا بھی شروع میں اے سوری میں کافی دیر سے پروگرام نہیں دیکھتے ہیں اچھا چلی آپ کے ہم خدمت میں ارز کریں انہوں نے آپ کو آواز نہیں دیا آپ کو نہیں بلایا ہے جو یوکے یورپ میں رہتے ہیں یا دوسری شروع میں رہتے ہیں یا ملکوں میں رہتے ہیں ان کو نہیں دیا ہے وہ واجب کفائی کے طور پر کہا کہ جو کر سکتا ہے جو اسلحہ اٹھا کر کے عراق میں دفاع کر سکتا ہے مقامات مقدسہ کا وہ ضرور اٹھے اور چلے اور اس کے لیے وہاں خود اتنے نوجوان ہیں کہ باقی باہر سے کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں واجب کفائی کا مسئلہ ہے میں نے کل بھی مثال دی تھی نماز میت کی نماز میت کسی بھی مسلمان کی اگر آپ نے کہیں میت دیکھی تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے غسل دیں کفن پہنائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اگر ایک آدمی بھی یہ کام کر لیتا ہے تو باقی لوگوں سے وہ واجب جو ہے ساکت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی کرے کافی ہے تو یہ واجب کفائی ہے یہاں پر بھی دفاع کا جو حکم انہوں نے دیا ہے وہ واجب کفائی کے طور پر دیا ہے لیکن چونکہ امام زمانہ آئیں گے تو وہ پھر علاقائی کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ہوں گے اور پوری عالم پوری دنیا قوادل انصاف سے بھرنے والے ہوں گے اس لیے پھر وہ جو آواز ہوگی وہ گلوبل ہوگی اور ذمہ داری بھی ان جنرل سب کے لیے ہوگی یہاں پر صرف اس وقت اس جگہ پر جو ضرورت ہے اس ضرورت کی مطابق انہوں نے آواز دی ہے نائب امام نے لہذا ہمارے لیے یہ نہیں فرمان ہے کہ ہم بھی لبے کہتے ہوئے وہاں جائیں البتہ مالی مدد کرنا طبی مدد کرنا اور مورل سپورٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے اور حق و باطل میں جو فرق ہے اس کو واضح کرتے رہنا بھی ہمارا بہت اہم فرض ہے جس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کریں چلیے کالر چونکہ نہیں ہے تو محسن صاحب میں نے آپ کا جواب جلدی دے دیا اس لیے کہ یہ کل اور پرسوں کل اور آج کی گفتگو کا بہرحال خلاصت ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کیا خمار اباس آپ کی خدمت میں بھی یہی ارز کرنا ہے کہ ہم جب امام ہمیں پکاریں گے آواز دیں گے ہمیں جانا ہوگا اور یقیناً اس وقت تک اتنے اور بھی مزید چاہد وسائل فرام ہو جائیں کہ ہم چشم زدن میں وہاں پہنچ جائیں اور وہ علم کی بنیاد پر ہوگا اور ٹکنالوجی کی بنیاد پر ہوگا موجزے کی بنیاد پر نہیں ہوگا آہ گلاسگو سے نقی صاحب نے جو ہے بہت امدہ ایک سوال اٹھایا کہ وہاں ایک لیڈر جو ہے وہ میسر آئے عراقی قوم نے بہرہ لبے کہا تو پاکستان میں کوئی ایسا علاقائی لیڈر موجود نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں لیڈر نہیں ہے مجلس وحدت اسلامی کے جو علماء ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں دوسرے علماء بھی اس طرف سے بھی کوشش ان کی بھی جاری ہے عوام کو چاہیے کہ تھوڑا بہت منظم ہونے کی کوشش کریں منظم خود ہونے کی کوشش کریں دہشتگرد کی مجال نہیں ہے کہ کسی ایک شیعہ کے معمولی بچے پر بھی انگلی اٹھا سکے اگر تھوڑا سا منظم ہو جائیں تو یقینا پاکستان میں بھی زبردست کامیابی ہوگی لیکن ایک فرق پاکستان میں اور عراق میں ضرور ہے عراق اکثریت اس کی شیعوں پر مبنی اور جہاں پر مقامت مقدسہ موجود ہیں یہ ایک ہماری سنٹیمنٹل اشیوز سارے وہاں موجود ہیں پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے اکثریت بھی جو ہے وہ پاکستان میں شیعوں کی بہرحال نہیں ہے سید غیر عباس نے جو سوال کیا کہ امام زندہ ہے ہمارے جبکہ دوسروں کے امام نہیں ہے اس کے باوجود وہ اکھٹا اور ہم بکرے ہوئے ہیں میرے بیٹے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آپ کو صحیح معنی میں اندازہ نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کو نہیں مانتے ہیں وہ زیادہ بکرے ہوئے ہیں ان کے یہاں ہزاروں سوچ والے ہزاروں عقیدے والے ہزاروں نظریہ والے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ذرا برابر کہیں کوئی ان کا اتحاد نظر نہیں آتا ہے ہم جو امام زمانہ کے ماننے والے ہیں آج اگر نائب امام آواز دیتا ہے تو لاکھوں لوگ وہاں جمع ہو گئے اور یہاں سے وہاں سے دنیا بر سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ شرکت کرے اگرچہ ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے میرے لادلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے سائے میں ہیں ہم زیادہ منظم ہیں اور آل دیکھنا چاہیے نا خالی پاکستان کے جو لوکل مسائل ہیں اس پر ہمیں سارے فیصلے نہیں کرنے بلکہ انٹرنیشنل ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے منظم قوم ہم ہیں اس وقت سب سے آبرو قوم ہم ہیں سب سے زیادہ مضبوط قوم ہم ہیں بہت زیادہ ظلم ہم پر ہوا ہے اس کے باوجود ہم مضبوط ہیں ہماری بات سے دنیا کامتی ہے ہمارے علماء کی گفتگو سے پوری دنیا کو لرزہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم بکرے ہوئے ہیں ہم نہیں بکرے ہوئے ہیں ہمارے مقابل میں جو دوسرے ہیں جن کا کوئی امام نہیں ہے ان کے ہم بہرحال اتنی ساری تفرق بازیاں ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم سوج بھی نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی ایک ان کے ہی اپنے تعصب والے عالم نے یہ بیان دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میجارٹی میں ہم ہیں عالم اسلام کے اندر اس کے باوجود ہماری کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے جتنے ہیں نا بادشاہت کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا ہم اسلامی حکومت کر رہے ہیں کوئی بھی کہیں بھی کوئی صحیح معنوں میں اسلام جو ان کے اپنے عقائد کی مطابق ان کے احکام کی مطابق ہو وہ کوئی حکومت کہیں نظر نہیں آتی ہے جبکہ یہ اقلیت میں ہیں شیعہ اس کے باوجود ان کے پاس ایک حکومت ہے ایک مضبوط ملک ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق چل رہا ہے تو میرے یہ جو سید غیور عباس آپ کو میں بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں بالکل بلکہ معاملہ اس کا الٹا ہے آپ کو صرف پاکستان کی لوکل پریشانیوں سے ہٹ کر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنا ہوگا کہ اورال شیعہ کتنے مضبوط ہیں اس کے مقابل میں دوسرے کتنے کمزور اور بکرے ہوئے اور پھیلے ہوئے ہیں محسین ملٹنکین سے سوال جو انہوں نے کیا جواب میں نے ان کی خدمت میں دے دیا اگر کوئی کالر ہیں تو لیتے ہیں نہیں تو چند اہم باتیں ارز کرنا چاہ رہا تھا اسی مسئلہ عراق کو لے کر کے کہ جہاں سامرہ کی طرف بھی ان کی ابھی نیوز میں خبر آئی ہے کہ ان کی پیش قدمی ہوئی ہے ادھر سے بھی تیاریاں جاری ہیں اور اس میں ہم سب کو چوکرنا رہنا ہوگا تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ کہ آثار بتا رہے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت زیادہ دور نہیں ہے بہت قریب ہے اب کتنا قریب ہے اللہ جانے میں نے کل رات میں بھی ارز کیا تھا جلدی جلدی اب بھی ارز کر دوں کہ امام کے ظہور کا وقت مقرر کوئی کرے اور بتائے کہ یہی وقت ہے تو وہ تو جھوٹا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن کب ہوگا اور آل معصومین نے ہمیں جو بتایا اس کے تناظر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں دن سات دنوں میں سے کونسا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا امام کے ظہور کا جو دن ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا مہینوں میں بارہ مہینوں میں کونسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں امام کا ظہور متوقع ہے ماہ رمضان المبارک ابھی شابان کا مہینہ چل رہا ہے اگلا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے نشانیاں بھی تیزی سے جو ہے وہ اسی سمت جا رہی ہیں ہمیں چوکرنا ہونا پڑے گا ہمیں بالکل الیٹ رہنا پڑے گا ہمیں پوری توجہ دینی ہوگی حالات پر بھی نظر رکھنی ہوگی اور جو نشانیاں بتائی ہیں ان کو بھی ٹالی کرنا ہوگا واقعین بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں اب تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام پہلے امام کا ایک ظہور اصغر ہوگا اور ایک پھر ظہور اکبر ہوگا کیا مطلب ہے اس کا اس پر توجہ کیجئے جو میں نے کل بھی نہیں ارز کیا تھا آج میں یہ ارز کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ کیجئے ظہور اصغر ظہور اکبر یہ کیا ہے جیسے آپ کی غیبت کی غیبت کے بھی دو مرحلے تھے ایک غیبت سغرا پھر ایک غیبت غیبت کبرہ جس کو انگریزی میں کہی ہے تو مائنر اکلٹیشن کے جو سکسٹی نائن یئرز پر محیط تھی یعنی ٹوٹل سکسٹی نائن یئرز آپ جو ہے غیبت سغرا میں تھے آپ کی طرف سے ایک ایک کر کے نائب مقرر ہوتا تھا اور میڈییٹر کے طور پر امت میں اور امام کے درمیان میں وہ کام کرتا تھا چار نائب تھے جی کولر ہیں ان کو شامل کروں پھر غیبت کو آگے بڑھاؤ السلام علیکم رحمت اللہ جی والیکم السلام شہریار شہبات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرما ہے شہریار جی جی اللہ کا شکر آپ سنائے جیسے ہیں جی الحمدلہ سٹو کانٹرن سے فرما ہے جی جی سوال ہے کیا ہم امام زمانہ کی ضہور کیلئے تیار ہیں جی یہ تو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے سوال پہنچ گیا پہنچ گیا سوال جزاکاللہ ہم بات کریں گے ابھی اسی پر بات کرنے جا رہا تھا میں لیکن پہلے یہ بات سن لیں اگر کوئی کالر ہیں تو عبید دے دیں اگر ایک دو کالر ہیں تو گنجاش بہرحال ان کی ہے ورنہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ امام کی جیسے غیبت دو مرحلے میں تھی غیبت سغرہ پھر غیبت قبرہ غیبت سغرہ میں امام کا بہرحال ربط میڈیئٹر کے ذریعے سے جو بیچ میں جو امام کا نائب تھا جو امام کی خود طرف سے معین تھا اس کے ذریعے سے بہرحال ایک لنک تھا ایک ربط تھا اور لوگ آسانی سے اپنے سوال دیشتے تھے اس نائب کے ذریعے سے امام اس کے جواب ان تک پہنچا دیتے تھے ان کی مشکل کا حل بھی لوگ مانگتے تھے تو امام دے دیتے تھے اور بہت ایک گہرا تعلق برقرار رہا پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ ایک طویل مدد کے لیے غیر معینہ مدد کے لیے غیبت میں چلے گئے اس کو غیبت قبرہ کہتے ہیں جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے تقریبا ہزار سال سے زیادہ کرسہ غیبت قبرہ کا ہو چکا ہے گزر چکا ہے ابھی کتنے سال ہوں گے اللہ جانے جس طرح سے غیبت کی دو آہ دو غیبت کے مرحلے تھے اسی طرح ظہور کے بھی دو مرحلے ہیں ظہور آپ کا فوراں ہی ایک وقت میں فوراں ہی نہیں ہو جائے گا پہلے ایک ظہور اسغر ہوگا یعنی خاص لوگوں تک آپ کے ظہور کا علم ہوگا اور آپ کچھ خاص لوگوں سے براہ راست ملنا شروع کر دیں گے اور یہ جو غیبت اسغرہ کا ظہور اسغر کا جو آہ سلسلہ شروع ہوگا وہ مدینے سے ہوگا یعنی مدینے میں آپ کا ظہور اسغر ہوگا جہاں پر آپ کو چند خاص لوگ ملنے کے لئے بھی جا سکیں گے آپ کو دیکھ بھی سکیں گے اور لوگوں کو تیار ہونے کی دعوت دیتے رہیں گے دنیا بھر میں بہرحال آپ کے وجود کی تشریف آوری کا لوگوں کے اندر جو ہے حوصلہ پیدا کرتے رہیں گے اور شہادتیں اس میں بہت زیادہ ہوں گی بہت زیادہ یہاں تک کی زبانوں سے شکوے نکلیں گے چیخ و پکار ہوگی کہاں آئے ہمارا امام ہمارے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہماری مدد کو پہنچتا یہ بھی امتحان کا مرحلہ ہوگا ہمارے ہم سب کے لئے کہ جو امام کے چانے والے مانے والے یہ ظہور اسغر ہے کہ وہاں سے جب امام کے خاص جو لوگ تھے جو ہوتے ہوں گے کہ جن کو امام بہرحال ڈیریکٹ ملیں گے اور آپ کے ظہور کی خبر بھی دیں گے اب اس کے بعد مردینے سے مکہ کی جانب جب آئیں گے اور پھر آ کر کے جب رکن یمانی کو پیٹ لگا کر کہ کھڑے ہوں گے کھڑے ہو کر آواز دیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارزے وہ ظہور اکبر ہوگا پھر کھلے عام آپ کے ظہور کی بات دنیا تک پہنچے گی اور ہر کسی کو دعویٰ دی جائے گی اور پھر محلت بھی کافی لمبی ہے کیونکہ پھر جو مارکہ ہوگا فائنل جو بیٹل ہوگی حق و باطل کے درمیان وہ آشور کے دن ہوگی محرم الحرام کے مہینے میں تو ہم یہاں پر شہریار صاحب کے سوال کے جواب کے طور پر بھی اور جو سلسلہ گفتگو ہے اس کو آگے بڑھانے کے طور پر بھی یہ ارز کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تیاری ہم کس طرح کریں پہلی بات یہ کہ یقین کریں کہ اللہ سبحانہو تعالی کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا ہمارے اندر شک اور شبے کی گنجائش گنجائش پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جو لوگ منوانیاں کرتے ہیں شکوک ان کے اندر آگئے ہیں صحیح معنوں میں یقین حاصل نہیں ہوا ہے یقین کو پیدا کریں یقین حاصل کریں کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم سے گھبرائے نہیں جتنا بھی ظلم ہوتا چلا جائے بہرحال ظالموں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور پھر مظلوموں کی آواز کو اللہ سبحانہو تعالی بلند کرنے والا ہے اور وارث جو ہے تمام مظلوموں کا وہ جو منتقی میں خون شہدہ ہے وہ ضرور آئے گا اس پر یقین کریں دوسرا مرحلہ ہے یقین کے ساتھ ساتھ تیاری کا کہ عمل کے طور پر بھی ہماری نگاہیں پاک ہوں ہماری زبان پاک ہو اس لیے کہ ایک معصوم امام کے حضور میں جانے کے لیے ہمیں بھی پاک ہونا پڑے گا ایک پاک اور پاکیزہ انسان کے جو اللہ کا نمائندہ ہے روح زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آنے والا ہے اس کے لیے تیاری پاکیزگی سے ہی ہو سکتی ہے ہمارے کھانے پاک ہوں ہمارے لقمے حرام سے نہ پیدا ہوئے ہوں بلکہ حلال کمائی سے ہمارے لقمے بنے ہوں یہ جو غزہ ہم کھا رہے ہیں یہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں ہمارا دل پاک ہو ہماری غزہ پاک ہو ہمارا دماغ پاک ہو ہماری سوچ پاک ہو پاکیزگی سے ہمارا تعلق جتنا گھر گھرا ہوگا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم امام کے لیے تیار ہوں گے پھر ساتھی ساتھ واجبات کو پورا کرنا حرام چیزوں سے بچنا اور کوشش کرنا کہ اس وقت مدد کریں جذبہ ناصرین امام زمانہ کا وہ جذبہ کے جو نصرت کے لیے ہے وہ مدد غیروں کی کرتے ہوئے وہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے میں اگر خدا نخواستہ سیلفش ہوں میں بس اپنی فکر کرتا ہوں مجھے اطراف والوں کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے نہ رشتہ داروں کی فکر ہے نہ اپنی قوم کی فکر ہے نہ کسی اور انسان کی فکر ہے بس میں اپنے آپ میں مگن مست ہوں تو پھر میں ہرگز ناصر امام نہیں ہو سکتا ہوں مجھے اپنی اس خودغرضی سے نکلنا ہوگا مجھے اپنی اس خودمہوری سے خودمرکزیت سے خودغرضی سے نکلنا ہوگا اور پھر مدد کرنے قربانی دینے احسار کرنے فداکاری کرنے اور دوسروں کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ مزید ہمیں بڑھانا ہوگا یہ بہت اہم مرحلہ ہوگا تیسرا اور آخری مرحلہ یہ کہ کوشش کریں کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے ہاتھ لگے ہم فوراں جھپٹ کر اس نیکی کو انجام دیں دوسروں کو پاس آن نہ کریں کہ بھئی تم کرو نیکی ہے سواب ملے گا اور خود نہیں اس پر کوئی توجہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیکی میں سبقت لینے کا جذبہ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اس طرح ہم بھرپور تیار ہوں گے اور یہ جو تیاری ہے نا وہ اتنی گارنٹیڈ ہے کہ اگر ہمارے اپنے زمانے میں بھی امام ظہور نہ فرمائے نا تو ہم مرنے کے بعد بھی امام کے ہاتھوں زندہ کیے جائیں گے اور امام کے لشکر کے قابل بنیں گے یہ وہ آہ قوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم مر جائیں گے تب بھی امام کے لشکر کے لیے اٹھائے جائیں گے اگر ایک اور کوئی شامل کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جناب بسم اللہ بسم اللہ جی سید علیہ آپ کو دوبارہ زمان دے رہا ہوں جی جی نہیں فرمائیں سرکار آپ سے اور شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا تو دنیا کو اس طرح عدل سے بار دیں گے جیسے وہ ظلم سے بری ہوئے ہو جی تو دوسری بات یہ ہے کہ سنتِ الٰہی شروع سے یہی رہی ہے کہ جب بھی اس نے اپنا کوئی نمائندہ اس پاک ذات نے بیجا تو وہ نجس لوگوں میں بیجا جو کفر و شرک کی نجاستوں میں اٹھے ہوئے تھے جی تو جب بھی کوئی نمائندہ الٰہی لوگوں کے پاس آیا تو وہ حلال اور عام کو پہچانتے ہی ہیں تو یہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے بات کی ایک طرف تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہمیں ایزے مسلمان ایزے مولا کے ماننے والے ہمیں حال آہ سبیرہ اور سبیرہ سے بچنا ہمارا ہم پہ واجب ہے لیکن یہ بات مجھے کنفیوز کرتی ہے کہ ظلم بھی ہوگا تو ہو آئیں گے یہ نہیں کہا کہ عادل لوگ ہوں گے تو ظہور ہوگا سبحان اللہ میں اپنی بات بلکل آپ سمجھا بات آپ تک ہم تک پہنچ گئی ہے میں آپ کی سوال کے جواب کا بھی جواب بہت آسان اور واضح لفظوں میں دینا چاہوں گا بہت امدہ سوال ہے ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاک ہوں پاکیزی کی کوئی بڑھائیں تو پھر کیا عادل لوگ ہوں گے تو امام ظہور کریں گے جبکہ دوسری طرف یہ بتا جاتا ہے کہ جب ظلم اور جور سے دنیا بھار چکی ہوگی تب امام کا ظہور ہوگا دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں اسے کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ امام کے مخالفین کا دوسرا چہرہ امام کی ناصرین کا ایک چہرہ جو امام کے مخالفین کا ہے وہ ظلم و بربریت کو بھریں گے وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ دہشتگر جتنا ہے نا وہ ظلم کو عام کر رہے ہیں ان کا وہ کام وہ اپنا اپنا پارٹ پورا کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جو مخالفین ہیں جو دجالی ہیں جو سفیانی ہیں جو خارجی ہیں وہ ناصبی وہ تو یہ کام کری رہے ہیں ظلم و جور کو بھرنے کا جو کام ہے زمین کو ظلم و جور سے وہ بھر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارا جو پارٹ ہے وہ اس کے بالکل آپوزیٹ ہے کیونکہ ہم امام کے ساتھی ہیں امام کے دشمن نہیں ہیں امام کے لشکر کے قابل ہونے کی میں بات کر رہا ہوں کہ امام کے لشکر میں پاک لوگ ہوں گے پاکیزگی سے ان کا تعلق ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان اور سادہ زبان سے آپ کے سوال کا جواب ممکن ہی نہیں تھا سوال بہت امدہ ہے بہت اہم سوال ہے کہ ایک طرف سے آپ کو کہ آپ اسے کہا جاتا ہے سب سے کہا جاتا ہے کہ جب ظلم و جور سے دنیا بھرے گی تب امام آئیں گے دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک جب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے اندر عدل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نیک نہیں ہوں گے تب تک امام کا ذہو نہیں ہوگا یہ دو باتیں جس میں کنفیوزن پیدا ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ دو چہرے ہیں ایک امام کے چانے والوں کے امام کے ساتھیوں کے اور ایک امام کے دشمنوں کے اکثریت قریب نینٹی پرسنٹ دنیا کی آبادی امام کو نہیں جاننے والی امام کو نہیں ماننے والی ہے وہ اپنا پارٹ ادا کر رہی ہے وہ اپنا حق وہ اپنا جو حصہ ہے اس کو پورا کریے ظلم و جور سے دنیا کو بھر رہی ہے وہ خود ذمہ دار ہے لیکن کیا ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں تو پھر امام کا جو لشکر ہے وہ کیسے بنے گا امام کے ساتھ میں ساتھ دینے والے کون ہوں گے امام کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے وہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ ہم پاکیزہ ہوں پاک ہوں اور پاکیزگی سے امام کی لشکر کے قابل بنے کالیفائیڈ بنے اور امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں تاکہ یہ جو جنگ ہے حق باطل کی ایک طرف حق والے پاک و پاکیزہ دوسری طرف سے باطل والے جو ظلم و ستم سے دنیا کو بھرنے والے ہیں ان دو کے درمیان میں ہوگی تو بات پھر اس کے الٹا ہو جائے گی کہ پھر دنیا عادل انصاف سے بھر آئے گی جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اگرچہ ظلم و جور کا سلسلہ ختم ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوگا لیکن اکثریت زمین پر جیسے اس وقت ظالموں کے ہاتھ میں اس وقت پاک لوگوں کے حق والوں کے ہاتھ میں ہوگی میں اس سے زیادہ چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے گزارش نہیں کر سکوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جواب کے طور پر اتنی گفتگو کافی رہی ہوگی مزید ہم آپ سے گفتگو کو آگے بڑھا سکتے تھے تھے لیکن ٹائم چونکہ نہیں ہے آخری کون کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد سمپ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ کون میرے بھائی کہاں سے ہیں قبلہ میں خالد بات کروں لندن سے جناب خالد صاحب فرمائے گفتگو سنتا رہت ہوں ماشاءاللہ شکریہ بہت خوبصورت باتیں آپ کی بہت خوبصورت پروگرام ہوتا ہے جزاکاللہ سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن ایک سوال کافی عرصہ سے مجھے پریشان کیے رہتا ہے سارے چینلوں پر میں سنتا رہتا ہوں کہ شیعہ نکتہ نظر کیا ہے سنی نکتہ نظر کیا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معصومیت کی جو بات کرتے ہیں اور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ جو خلافت ہے جیسے آپ نسال دیتے ہیں نظرت موسیٰ کی اور حروم کی یہ پاس ہونی چاہیے بھی لیکن ایسا نہیں ہوا تو اگر اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے تو گویا کہ نماز اللہ نبی کریم کا مشن بھی فیر ہو گیا اللہ ربی کریم کا مشن بھی فیر ہو گیا تو اس پہ ذرا تفصیل تفصیل علم کے لئے آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ اگر میرا پاس ٹائم بھی بہت کام ہے بہت امدہ سوال کی ہے خالد صاحب اگر قیامت تک توجہ سے سنیے قیامت تک یہی ہوتا کہ باطل ہی غالب آتا اور حق کو بالا دستی حاصل نہ ہوتی تو واقعاً لگتا یہی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نبی کریم کا نعوذہ بلہ مشن کامیہ نہیں ہوا ناکام ہو گیا اور اللہ کا بھی مشن ناکام ہو گیا اللہ کا صبر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات ہے آدم سے لیکے اب تک لگاتا اور ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں انبیاء پر ظلم کیا گیا انبیاء کو قتل کیا گیا حضرت یحیاء کو آرلے سے کٹ دیا گیا اور دیگر بہت سارے انبیاء پر ظلم ہوا پیغمبر اکرم پر ستم جائے گئے عذیتیں ان پر بھی آئیں اور کوئی اور حکومت کرتا رہا جب موسیٰ جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے مسیبتوں میں جنگلات میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے جبکہ فیرون کی حکومت چل رہی تھی نمرود حاکم تھا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکومت نے ملی تھی اب یہ جتنا بھی سلسلہ ہے اگر یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہتا یہاں تک یہ قیامت آ جاتی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پھر اللہ کا مشن تو ناکام ہو گیا نبی کریم کا بھی مشن ناکام ہو گیا کیونکہ کبھی بھی حق والوں کو حکومت نہیں ملی لیکن اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت حق اور انصاف کی بنیاد پر پریکٹیکلی موجود پائیں اس دنیا میں تو کوئی بات نہیں آدم کی عارضو بھی پوری ہوگی آدم علیہ السلام علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے حضرت نو علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کی عارضو تھی وہ ساری برائے گی اور حضرت علی کو ان کا حق نہیں ملا کوئی بات نہیں اس کے بعد امام حسن سے حکومت چینگلی گئی ان پر ان کو زہر و دغا سے شہید کر دیا گیا یہی سفیانی ابو سفیان کے بیٹے نے یہ کچھ کیا پھر اسی کے پوتے نے امام حسن کو شہید کر دیا اور حکومت یزید کے پاس رہی اس کے بعد پھر بنو میاہی کے پاس حکومت رہی پھر بنو عبازیہ کے پاس رہی تو کیا ہوا کیا سب کے سب فیل ہو گئے نہیں ابھی باری آنے والی ہے اور بہت جلد یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ اسی زمین پر اسی دنیا میں قیامت سے پہلے یوسف زہرہ کی حکومت ہوگی فرزند مصطفیٰ مرتضیٰ کی حکومت ہوگی امام مہدی کی عالمی حکومت جب ہوگی تب دنیا کو پتا چلے گا کہ تمام انبیاء کی کوئی بھی محنت اکارت نہیں گئی کسی کا مشن فیل نہیں ہوا کامیاب ہوا اس لیے کہ جو انڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جو درمیان میں واقعات ہوتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے میں نے بات آپ تک پہنچانے میں کوشش کیا والعاقبتوں للمتقین قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انڈ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ متقیوں کا ہی ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ